ہم عوام کے ووٹ سے آئے ہیں ہم آئینی طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس سے اس فتنے سے پاکستان کو نجات دلانے آئے جو ملک کو دیوالیا بنا رہا تھا جو ملک کے خلاف سازش کر رہا تھا جو ملک کے خلاف چالیں چال رہا تھا خود کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں چالیں چلوں گا غلط ہو یا صحیح ہو اس کی فکر نہ کریں تو ایسے شکش کو ہم اگلے دن جیل ڈال سکتے تھے کیونکہ ہمارے ساتھ تو اس نے سیاسی ظلم کیا وہ تھا لیکن قانون جو غلط کرے گا جو چوری کرے گا جو ملک کا پیسہ لوٹے گا جو ڈاکے ڈالے گا جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا جو اپنے منصب کی اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کرے گا وہ قانون کے کٹیرے میں خود آئے گا اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایف آئیے کے اندر ان کے عمالات کھل رہے ہیں لیکن ہم شہزاد اکبر جیسے نوٹنکیاں نہیں کر سکتے کہ روز بیٹھ کے ایک پٹاری رکھ لو ایک چار چارٹ لگا دو اور کہو کہ یہ سارے چور ہیں چور بھی یہ ڈاکو بھی یہ فورن ایجنٹ بھی یہ سازشی بھی یہ چالباز بھی یہ جھوٹے بھی یہ اور اس کے بعد ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے والے بھی یہ یہ مت سمجھا جائے کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں یہ چوری کے کرپشن کے ڈکیتیوں کے مقدمات جس وقت ہم گورنمنٹ میں آئے تھے اور آپ ہر روز سوال کرتے تھے آپ لوگ پکڑتے کیوں نہیں ہیں آپ لوگ یہ آگیا سامنے یہ آگیا سامنے تو آپ اب یہ عوام کو سمجھ لینا چاہیے جس کو عمران خان صاحب بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیاسی مقدمات نہیں ہیں یہ قانون کے مطابق جو جو چوریاں ڈکیتیاں ہوئی ہیں یہ تمام وہ کیسز ہیں اور ان ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ان کو انشاءاللہ قانون کے گٹہرے میں لایا جائے گا جیل بھرو تحریک عمران خان صاحب کی جھوٹی جالی جیل بھرو تحریک کے اعلان میں ہم نے بھی میرے خیال میں عارضی جیلیں بنانے کا فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں کیونکہ جیل بھرو تحریکیں جو ہوں گی وہ سیاسی نہیں ہوں گی اتنی چوری اور ڈکیتیوں کی داستانیں ہیں کہ اس سے ہی جیل بھر جائیں گے جو شخص کہتا ہے کہ غلام پوری دنیا میں آج کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکست ہم غلام یہ سارے جو لوگ ہیں یہ غلام ہیں یہ سب جو ہیں وہ غلام ہیں غلام ہیں جو شخص اپنی خواہش کا اپنی انا کا چند ہیروں کا چند زمین کے ٹکڑوں کا خیرات کے پیسوں کا جو اقتدار کا جو اپنی کرسی کے اقتدار اور حوص کا غلام ہو وہ بائیس کروڑ عوام کو کہہ رہا ہے کہ یہ سارے غلام ہیں یار کوئی تو شرم کریں کوئی تو احساس کریں کہ اپنی باتیں دیکھیں اپنے جھوٹ دیکھیں اپنے کھیل دیکھیں اپنی چالیں دیکھیں اور دوسروں کو کہتے ہیں غلام ہیں اور پھر کہتے ہیں حقیقی ازادی حقیقی ازادی سائفر اور ملکی مفادات کو دعو پر لگا کر لی جاتی ہے حقیقی ازادی ملک کو دیوالیا بنا کر لی جاتی ہے حقیقی ازادی چالیں چل کے لی جاتی ہے حقیقی ازادی پانچ ایمینے یہ تو بھی آڈیو پانچ ایمینے اس کی آئی ہے ابھی وہ جو میں نے پہلے گنمائی ہے الیکشنز ان کی نہیں آئی پانچ ایمینے اور خرید و فروغ اگر کسی نے سیاست میں منڈی لگائی ہے تو اس کا نام امران خان ہے اگر کسی نے اپنے منصب اپنے حلف کے ساتھ غداری کی ہے اس کا نام امران خان ہے اگر کسی نے خریات کے پیسے کو سیاست کے لیے استعمال کی ہے اس کا نام امران خان ہے اگر کسی نے ملک کے اندر اپنی اختیارات کے ناجائز اختیارات کو استعمال کر کے اپنی سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی انتقام لیا ہے تو اس کا نام امران خان ہے اتصاب کی بات کرتے ہو بلکل انصاف ملے گا بلکل طاقتور قانون کے نیچے آئے گا جس دن اپنے آمالوں پر عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے اس دن اس ملک کے اندر انصاف برابر ہوگا جس دن فرہ گوگی اور بشرا بی بی جیل کے اندر ہوں گی اور حساب دیں گی اپنے آمالوں کا اس دن طاقتور قانون کے نیچے آئے گا اور انشاءاللہ آئے گا اس دن ملک کے اندر انصاف برابر ہوگا تو غلام جو ہے پہلے اپنے آپ کو اپنی چوری اپنے ڈاکے اپنے جھوٹ اپنے اقتدار کے حوض سے ازادی دلوائیں پہلے خود حلف لیں کہ میں اپنے ملک کے ساتھ یہ حلف لیتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے ساتھ جو سازشیں جو کھیل کھیلیں جو چالیں چلیں اپنے اقتدار کو استعمال کر کے اپنے اقتدار کو استعمال کر کے اپنے اختیار کو استعمال کر کے میں اس کی معافی مانگتا ہوں پہلے یہ حلف لیں موسیقی